خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھا آتے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہرمائشت عابد قیوم نے کہا ہے کہ بجلی اور گیس کی چوری ڈالر کی قدر سمیت خوراک کی اجناس کی قیمتوں پر کنٹرول اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے اس مگلنگ جیسے اقدامات سے ہماری اقتصادی صورتحال بہتر ہوئی کہا کہ آئیم اپ نے بھی اس کی تعریف کی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کے بعد آنے والی حکومت ان اقدامات کو کیسے فالو اپ رکھتی ہے یہ یقیناً ایک اچھا شگن ہے اور اگر ہم اس کو دیکھیں چاندنا پہلے جبکہ ڈالر جو ہے وہ تین سو چالیس روپے پہ چلا گیا تھا اور کسی طریقے سے چینی دو سو پے پر کلو کو کراس کر گئی تھی اور اس کے بعد سے جو پاکستان کا کمبیک کا سفر ہے جس میں نہ صرف یہ کہ ڈالر کی زفیرہ اندوزی اور اس کی جو تھی سمگلنگ اس کو روکا گیا وضائی جناس کی تینٹوں کو تھوڑا کنٹین کیا بجلی چوری گیس چوری افکان پرانزر ٹریڈ جو ہے اس کے میسیوز کو روکا گیا تو یہ سب وہ پوزیٹیو علامتیں ہیں جو کہ پچھلے پانچے ماہ میں ہماری کانویوں میں گئی ہیں اور آئی ایم اپ کے ریویو مشن میں انہی چیزوں کی نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ ریکنائز بھی کیا ہے اور گوئنگ فارورڈ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کے بعد آنے والی حکومت کس طرح سے ان چیزوں کا فال اپ بھی رکھتی ہے اور اس کو کنسسٹنٹی لے کے چلتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے